موسیقی 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 کوئی اس پر کار ریننگ کا جگہ ہے تو کیا کہنے چاہیں گے اس بارے میں کس کی لاپروائی ہے لاپروائی کا تو بتا نہیں لیکن اس وقت ہم زلا اسپطال رامپور میں ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو زلا محلہ چکسالے اور یہی راستہ سامنے جو ہے جی امرجنسی وارٹ کی طرف جاتا ہے یعنی کہ سیدھا وہاں سے آپ دیکھئے وہ امرجنسی مین گیٹ ہے وہاں سے آپ سیدھے اگر آپ جائیں گے تو امرجنسی پر بھی جائیں گے میں دیکھ پا رہا ہوں کہ بلکل گیٹ پر بھی ایک گڑڈہ ہے وہ کافی گہرا ہے کافی گہرا گڈہ ہے اگزاٹلی اسی لیے ہمارے ایک بندے نے ہمیں یہ پوز ڈالی تھی اور ہمیں پوٹوگرافز بجے تھے کہ یہاں پر امرجنسی وارٹ پر بہت گیرے گیرے گڑڈے ہیں جو آپ نے بھی دیکھو دیکھو وہاں تک آپ میرے ساتھ آتے رہی ہیں یہ کہ سارے وہاں تک آپ کو گڑڈے ہی گڑڈے ملیں گے تو اس میں تو مریضوں کو کافی دکھت ہوتی ہوگی اگر کوئی مریض یہاں پر سیرس حالت میں آ رہا ہے تو آدھا تو گڑڈوں سے اس کی پرولم زیادہ بڑھ جائے گی اسی لیے تو ہم آئے ہیں یہاں پر اور شاید پرشاہن کی نظر میں نہیں ہے یا سیمو صاحب اس بات کو دیکھ نہیں پایا ہے کیونکہ سیمو صاحب کا راستہ بھی شاید ادھر سے ہوتا ہے یا ادھر سے ہوتا ہے پتہ نہیں لیکن اس کو نظر نہ کیا جا سکتا ہے یہ مین راستہ ہے امرجنسی وارڈ ہے اب امرجنسی میں آپ سمجھ سکتے ہیں ایک پرین مہیلارین بھی ہوتی ہیں اور جس وقت ان کی دیلیوری کا بفت ہے ان کو ہلانا دھولانا زیادہ منہ کیا جاتا ہے اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں دھولان مہیلارین چکستالے کا ایک وارڈ ہے ٹھیک ہے اب ایسی کنڈیشن میں وہ مہیلائیں آئیں گے اگر ایمبولنس میں یا گاڑی میں یا بائک پار یا لکشن میں تو وہ سڑکوں کا سامنہ کرتے کرتے ہیں اسپتال میں آئیں گے کہ راحت ملے ان کو اسپتال کا ہی راستہ جو ہے ان کو تکلیف دے جائے تو کتنی بڑی سوچنے والی بات ہے اور کتنی تکلیف دے بات ہے کہ امرجنسی کا راستہ جو اسپتال جرا اسپتال رامپور کا ہے وہ اتنی جر جر حالت میں شاید شہر کے روڈ اتنی جر جر حالت میں نہیں دیکھیں گا آپ کو کہیں کہ جہاں اس وقت یہ راستہ ہے تو ہم اسی لئے ہمیں کچھ لوگوں نے بتایا کہ اس راستے کے لئے بات کیجئے اور پرشاسن کو بتائے تو ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں اور ہم نے خود یہ راستہ دیکھا اور اس کو سمجھا کہ یہ کتنے گٹیں یہاں پر موجود ہیں اور یہ ویڈیو اسی لئے منائے گئے تاکہ پرشاسن کو اور یہاں سے سمبندیت ادھکاریوں کو اور ڈاکٹرز کو پتا چل سکے کہ اس حالت کا ذمہ دار کون ہے یہ وہ ڈیسائیڈ کریں لیکن یہ راستہ تکلیف دے گا آم جنتہ کو اور آم جنتہ کو سویدھائیں ملنی رہی ہیں ہم لوگ ماس لگانے پر اگر ہم یہ نہیں لگائیں گے تو ہمیں پانچ سو روپے کا چلان کرنا پڑے گا یعنی ہمیں ان کو بھرنا پڑے گا اگر ہمارے پاس ہلمٹ نہیں ہوگا تو ہم اس کا پیسہ دینا پڑے گا پانچ سو ہزار جو من مرضی سے وہ فائن مار دیں پیلیشون کے نام پر یا کسی بھی چیز پر اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اگر ہم فالو نہیں کریں گے تو ہمارے پہ فائن لگنا ہے اب یہ روڈ خراب ہے جو مین اسپطال زلہ رامپور کا روڈ خراب ہے اس کا فائن کس پہ لگنا چاہیے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں زلہ پرشاسن سے اور سرکار سے کہ یہ جو خراب روڈ ہے جو اسپطال کے اندر ہے امرجنسی وارڈ کی طرف جانے والا روڈ ہے مہیلا وارڈ کی طرف جانے والا روڈ ہے اس پر فائن کس پہ لگنا چاہیے پبلک پر تو آپ لوگ فائن مار دیتے ہیں کہ بھئی پبلک ماس میں ہی پہنے گی تو اس پر فائن لگے گا اگر ہیل میٹ نہیں پہنے گی تو اس پر فائن لگے گا تو یہ خراب راستے کا فائن کس پہ لگنا چاہیے کیونکہ یہ اسپطال ہے بھائی یہاں پر بہت کٹیکل کے ساتھ ہے مان لیجی کسی کو بہت زیادہ فیکچر ہے یا مائنر سا ہے ہارٹ اٹیک کا بندہ ہے یا کسی بھی طرح کی چیزیں اس کو کون دیکھے گا تو یہ سب چیزیں سرکار مجھے بتائے گی یہ کس کے خاتلے میں فائن لگے گا جو آپ نے راستہ اتنا خراب کر رکھتا ہے اور اس کو صدھارہ نہیں گیا تو میری ڈیمانڈ ہے زلہ پرشاہ سن رامپور سے سی اے مصاب سے سی اے مصاب سے جو بھی یہاں کس مبندی ادھیکاری بھی ہیں اور ذمہ دان لوگ بھی ہیں کہ اس چیز کو نظر انداز نہ کریں اس کو جسنا جلدی ہو سکے بنوائے کیونکہ لوگوں کی سمسیاں سے جڑاوا ہی راستہ ہے اگر یہ راستہ صحیح نہیں رہے گا تو بہت ساری تکلیفیں عام جنتہ کو اور پیشنٹوں کو جھلی پڑے گی ہمارا ایروا گروپ ہمیشہ سمار سے جڑے مددوں کو اٹھاتا ہے اور ان کی تکلیفوں کی بات پرشاہ سن تک پہنچاتا ہے ایک ڈیجیٹل مادیم کی طیعت یہ سوشل میڈیا ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں ہم گیاپن اس طرح کا کرونا میں نہیں چاہتے ہم سوشل میڈیا کے طریقے سے اور ویڈیو کے طریقے سے پرشاہ سن تک شبر بچانا چاہتے ہیں کہ وہ آ کے یہاں پر دیکھیں اور ان لوگوں کی سمسیاں کو سمجھیں پریشانی کو سمجھیں اور اس راستے کو جتنا جلدی ہو سکے بنوائیں یہ ہماری ڈیمانڈ زلہ دیگاری مہود ایرام پر سے ہے اور جی پرشاہ سن سے سمجھ بھی دادی کاریوں سے میں پوچھنا چاہوں گا سر یہ روڈ آپ کتنے وقت سے دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بوری طرح سے اس حالت میں روڈ ہے یہ کہ لوگوں کو اس سے بچ بچ کے جانا پڑ رہے ہیں اور جیسے دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل سٹارٹنگ میں بہت بڑا سا گڑڈہ ہے اور رکھشاہ کس طریقے سے جس میں جا رہی ہیں تو تقریباً کتنا وقت ہو گیا ایسے روڈ کو اس طرح سے پڑے ہوئے ہیں میرے انہی صاحب سے روڈ تو یہ خراب تھا ہی تھوڑا تھوڑا لیکن برسات سے اور زیادہ خراب ہو گیا ہے چونکہ برسات میں راستے خراب ہو جاتے ہیں اب یہ راستہ جو ہے پورا یہ خار جر جر حالت میں لیکن ابھی برسات کے روڈ سے زیادہ ہو گیا ہے لیکن اس کو ایسا رہنا نہیں چاہی ہے میں یہی بار 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 بہت رہا ہوں کہ اس کو جنی جلدی ہو سکتے بنا دیا جائے تاکہ عام جنتہ اس کا فائدہ اٹھا سکے آسانی سے جا سکے امرجنسی وارٹ تک مہینہ وارٹ تک اور آسانی سے آ سکے یہ لاپروہی نظر انداز نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ پبلک سے جڑاوہ جنتہ سے جڑاوہ ماملہ ہے اس پر غور کرنا چاہیے بلکل